محمد وال محمد الالہی صف ماتم بچائی اپنی عظیم برگاہج قبول فرمائے میرا اللہ اس علاقے دے نگری دے جتنے مومنین و مومنات صادات و صادات اس دنیا تو چلے گئے خصوصاً بانیان مجلس دے جتنے مرہومین اس دنیا تو ٹر گئے میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ مرہومین دے درجات مزید بلند فرمائے جتنے بزرگ ازادار صفی حسین دی مجلس اشتشریف فرمائے میرا مولا اس ذکر دا صدقہ شفائے کلی عطا فرمائے میرے مات بھی بھرائیں میرا اللہ قدم قدم تے محافظت فرمائے ایک بہت بڑی دعا تو اٹھے واسے منگن لگا میں ویکساں کتنے ازادار امین اکسین میرا اللہ جتنے ہاتھ پاڑی بارگائے چھٹھیں نلوگا نم بہت جلد زواری کربلا نصیف ساری اندوانی ایک دعا مشکل دور ہے ذکر دا صدقہ ساڑے پردی علی حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد زوار فرمائے دعا دی قبولیت واسے کوشش کرو ایک سلوات مل کے باواز بلند بندے چھوکھے ہو سلوات دی آواز تھوڑی ایک کوشش کرو سارے مل کے بلند سلوات اجازت ہے جی اعوذ باللہ امین شیطان ردی بسم اللہ رحمہ الرحیم قرآن دی ابتدات بلند سلوات امین شیطان رحمہ الرحیم سے ملد امین شیطان رحمہ الرحیم موسیقی 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 نعرے تکبیر خالق اکبر دانام بڑا بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت اتنی عظیم ہوسی نعرے تکبیر نعرے رسالت پسلے عزت داری شامل ہوئی سی نعرے رسالت جلد امام علیہ حد بلند کر کے مرشد عباس سلام کر سو جردنا اللہ ہر بندہ بولے حیدری اجازت ہے جناب بڑے استان لے بھائی واجب الہترام واجب العزت ملک الطاف صاحب دے حکم دی تعمیل پڑے اچھیرین دی زیارت بادشاہ حسین دے نوکر دی فریز میرا دے توڑا نام درج ہو گیا سیالکوٹ دی دھرتی ہے اور ازادار ایسے تشریف فرماؤ بھائی کوئی عالم ذاکر شاعر نہیں جڑت اسی سوڑیاں نہ ہوئے چونکہ ہر پڑا نا لے دی خیرات اپنی ہر پڑا نا لے دا والا پڑا تو دن بھی ایسے وقت ہے سن کے بادشاہ حسین دی ہے نوکریاں جگہ جگہ اور کوشش جتھے وعدے اوتھے وعدہ وفا ہو جائے توڑے اچھیرین دی زیارت مقصد سیادہ دے پتر دی نوکر دی فریز تیچے نام درج کروانا مقصد چار سترہ تو آگاز مجلس اوستو بعد ایک قدہ قصیدہ حکم دی تعمیل کتنی بندے آدن عظمت سیدہ کیا ہے کسے دی طاقت نہیں کسے دی جرورتی نہیں کوئی نبیان دے سلطان نبی دی باوزی کوئی عظمت بیٹی دی بیان کر سکے خیرات نہیں جڑی بی بی دے پتر عطا کر دے او خیرات دیتا ہے تگر میں جراب نو تھوڑا جا مقام سیدہ جتنی کو میں خیرات ملی سمجھا لماں تے پھر کوشش کرے ہر عزدار دعا چکرے پھر میرے فضائل پڑھنے سائیں اگے کسیدہ پڑھنے چسانی ہو جاسی چار ستنہ تو اگہ آز مجلس دا اور چار ستنہ عظمت سیدہ تے پڑھنے لگا دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا میرے بانی سائیں دختر ختم رسول پہلی اللہ نہ ہو سکتے دو مشکل ہو گئن اگلی ستنہ بزرگوہ سامتے ہو دیتے دعا لے کے کسیدے دی سطر درہ پچھلے کیمرے تو جتنے پچھے عزدہ دار ہو تسی بھی شامل ہو جو ہے بول نہ سکتو تو اڈم آتمال حد فٹے منتائی دو جاسی بھی میری گلدی سمجھا رہی ہے مطمئن ہو جاساں دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا بخششو خلد بھی جس گھر کے تولے پر ہو پھر سن لاؤ بخششو خلد بھی جس گھر کے تولے پر ہو علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلح پر اے حد سلامت رہاں صحیح جنہے حد حضمت سیدات بلند کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جناب علم تطہیر میں بسم علی علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلح پر ہو قصیدہ ایک میں جناب شداد علی اکبر دا خطبہ تلاوت کر لگا سا چونکہ حکم آئی پھراوان دا اس حکم دی تعمیلے چورتواریاں دو آوان دا صدقہ میں بادشاہ وان دے ڈھیر سارے خطبے ممبر حسین تے قصیدے دی شکل اچ پڑی اور میری زاکرین نہیں فقط کربلا لے اندھا کرمے سا طرح سے بطول دیا پتران دا او نا چو ایک سطر چونکہ پننن دا والا اندھا ہوئے وہ ممبر حسین تے سترہ تلاوت کر کے وہ ازاداراں کلو دعا لیند ایک سبب بڑھ جائے ایک وسیلہ بڑھ جائے تو جدو ہی جائیے جدو میں پسیلی دفعہ کربلا اس میں نلمہ لے دو سترہ تا کیتیا دس محرم میدان کربلا شداد علی اکبر جیڑیاں دادی علی دلہ جچ گلن کیتیا او میرا دل لکھ میں بغیر کسی طول تمہید بغیر ایک لمحید آیا کیتا جناب انہوں مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی زفر پیر میرے بانی صحیح میرے بانی صحیح میرے بانی صحیح بہت شکریہ صحیح اللہم صلی اللہ محمد وآلہم بہت شکریہ مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی محول بڑ گیا تمہید آج مل گئے صحیح بندیاں پتہ لگیا میں پڑن کیا لگاں دس محرم مصائب نہیں فضائل دیکھ سترے سخی شبیر دخیمان علی اکبر بابی دیاں قدمت حطرہ کیا دن بابا میں میدان چھو بھیجو شبیر آدن اگر بھیج ساتھ لڑسے کے ویتے علی اکبر پیادن دے ازن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں ماتمی علی اکبر بیدار ہوگے سائی پھر رکھو اگلی ستر اچھا تلوار بنا موت کا بالار سجا دوں تھیر جو ایتھے رکھن دا مقصد ہے زندگی گزر دی پہ یہ اور جتنی زندگی رہ گئی یو سخی شبیر دے ذکر اچھا گزر نہیں ہے سائی کئی مدرگ ایسے بیٹھیں سائی جنہا بچ بند تو لے کے ہن توڑی سنے میرے رکھن دا مقصد ہے اگلی ستر جمعہ تون سمجھا لئی یقیناً میرے چار پانچ گھنٹے سفر کرن دا مقصد حل ہو گیا جدو میں ستر ممبر حسین تے پڑھی یہ میرا چیلنج نہیں میرا دعوے میری مجالی نہیں ہے ممبر چیلنج آلی جگہ نہیں فقط بطول دیا 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 دی خیرات تے سائی جدو میں ستر پڑھی یہ میں آکھ ہے بھئی اس ٹاپک تے اس موضوع تے اگل اللہ سنی ہو انت میں روک دے ہوئے آئے اگر گللہ اس ٹاپک تے اے سترہ پہلی دفعہ سنو تو پھر دعا لینا میرا حق بڑھ دائے آؤ سر چوداس محرم سخی شبیر دخیمہ علی اکبر تے سوال ہو یا شبیر پہ فرمین دیں اگر میدان چھو بھیج سانتے کر سے کہا تے علی اکبر پیادن دے ازن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بالار سجا دوں چہرے سے اگر پردائے تطہیر ہٹا دوں پھر اکھو تطہیر ہٹا دوں میں حسن کی عدت سے ہی نو لاکھ جنہا مہربانی سید بہت شکریہ سائی بہت شکریہ سائی بہت شکریہ سائی بسم اللہ کرا سائی میں بسم اللہ کرا سائی میں بسم اللہ کرا اچھا بسم اللہ سائی کر دے بسم اللہ کرا سائی اللہ کرا سائی اللہ کرا سائی میرے سے اگر پردائے تطہیر ہٹا دوں میں حسن کی عدت سے ہی نو لاکھ جلا دوں میدان میں دادا کبھی اکاس لگوں گا تلواری پھالوں گا تو آپاس لگوں گا بسم اللہ کرا سائی میرا اللہ سلامت رکھے نوکریہ سائی بہت مہربانی سائی بہت شکریہ سائی بہت شکریہ سائی سار نوکریہ نوکریہ بھائی نوکریہ بسم اللہ حیدری میں پھر آنا سائی میں پھر آکھ دینا میں پھر آکھ دینا میں پھر آکھ دینا سائی علی 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 بسم اللہ بلو حیدری کیا بات ہے جناب ہر نوکریہ میں پھر آکھ دینا علی اکبر پیاد دیں دے ازن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں چہرے سے اگر پردائے تطہیر ہٹا دوں میں حسن کی عدت سے ہی نو لاکھ جلا دوں میں دار پر آکھ دیں 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 کالوں گا تو آپ آس لگو گا کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جناب اے حد سلامتران جیڑے حد سکھی حسیند بسول اللہ سارے کے دیس ماروں نے سارے حیدری کیا بات ہے جناب اے ستر واسے تو اٹھے میدار مل لے جیڑی ستر ہون پڑھ نہیں ہے اے ہی ستر پڑھ نہیں آئی حیدری جیو بھائی ماں پہ انہوں نصیب ہوو اے ستر واسے اٹھ دا سمٹ دا اے جملہ شروع کیتا اے ستر تے فضائل دا سلام کرنے کہ بھلا ہی تشریف فرماؤ گے میں ستر پہ آدنا سائی میدان میں دادا کبھی اکاس لگوں گا علی اکبرہ دن تلوار اٹھا لوں گا تو اب آس لگوں گا مگ گئی میری لمبی توزی علی اکبر بابی دے قدمتے ہاتھ رکھے جڑوں وارد کربلا ہوئے کچھ بنے علی اکبر دے گھوڑے دا گھیرا پایا وہ نہ کہا نو لکھ فوج حکل لے ہو کم از کم لکھا دیتا دا دچے حکل لے ہو تعرف کرواؤ جررت کتنی ہے مرتبہ کتنی ہے فضیلت کتنی ہے علی اکبر اپنے چہرے تو نکاب ہٹا کے پیادن ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارے تیرے چہرے ہی کھل لے دے فضائل ہے میرے با نیسائی مہدان میں آ جائیں تو کرار کے وارے وہ ساکھیا بھئی ای ٹھیک لفظ جررت ہو نہ کہا اتنی جررت ہے ممبر دی قسمیں ستر میں پڑھا لگا صرف تڑھے تو دعا لے انہوں نے باستے دعا دے دے بھی آئے جتنی میں دعا ذہن اچھ کھلو کا سوچ کے کھلو تا میں توڑے واسنی دعا کردہ پیان انہوں نے کیا اتنی جررت ہے اے لکھان دی تعداد لش کرے کرسیں کیا لفظ جررت آئیت علی اکبر پیادن ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارے میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارے ممکن ہی نہیں ہم سے لڑے ہار کے وارے ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارے ہر دور میں تم جررت شمیر سے کم تھے کاربل میں اگر ہم ہے تو خیبر میں بھی ہم تھے علی اللہ بولے سائی دونجھے دون چھوٹی ہے کیا بات ہے جناب آلی بہت سکریہ سے بولو حیدری کیا بات ہے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی صلی اللہ علیہ وسلم حیدری بادشاہ فرمایا ہر دور میں یا علیہ وسلم ہر دور میں تم جررت شبیر سے کم تھے بادشا فرمایا کربل میں اگر ہم ہیں تو خیبر میں بھی ایک حملہ سفین دا او دے باد فضائل دا سلام دا یارہ سال دا سن نے مرشد عباس دا سفین دے میدان بلکل میں قریب تو صحیح شروع کر کے نا چلو سفین تاں سنان دے نہیں سفین وکھا دے نہیں چونکہ سیال کوڑ دی دھرتی ہے تو سنن تے وکھڑنے چھوڑا جا فرق ہوندے لطف ہوندے اگر میں کوشش کر ساں بھی بادشاہ دی دہلیز تو خیر اور خصوصاً اس بندے نے میری گلے جیڑا بندہ اللہ نو واسسا دین دا حضرت عباس دے علم دا جیڑا وسیلہ بنا کے اللہ کو لوگ عزی دے علم دا منگ دے سائیں ان جو منگے وہ اللہ عطا کرے پھر وہ کوشش کرے کہ سرکار حضرت عباس دا فضائل پڑھانتے وہ دو ماتمالہ ہاتھ اٹھے وہ ہاتھ اٹھے جیڑا اللہ دی بارگاہ اچ دو آواز سے اٹھ دے سن یارہ سال دا سن نے مرشد عباس دا با حکم سرکار علی مرتدہ حضرت عباس نو علی بنایا گیا قریب تو میں شروع کیتا ہے لمبے جملے نہیں علی بانکے نہ مرشد عباس علی بانکے اجباب دیا قدمہ تے ہاتھ رکھے عمل بنین دلال گھوڑے دیزین تے سوار ہو گیا سخی حسین علیہ السلام حضرت عباس تے رہوار نو پکڑیا جسے لے بات چھٹر رہنے نہ تے دوجی طرف جڑا لشکر آئی نہ اسے لشکر چو آواز ہے ایک علی دا پتر لڑنا رہے اونا کیا ٹینشنی کو نہیں پہلی صافے پہلی صافے چیسے حملہ ور ایسے فائٹر ایسے جنگ جولاؤ ایسے پہلوان لاؤ علی دا پتر دوار تے ہونی نہیں نہ دینا اس یہ دو انجدہ حملہ کرنا ہے علی دا پتر نو ختم وہ گل سنی حسین علیہ السلام تے چہرے تے آیا باب علی دا جلال ایک واری حضرت عباس تو ڈٹھا پھر اے سارے صفیر دی میدانِ چوہ سلش کرنو ہے کے جڑا سخی حسین بھرادہ تارف کروائے پڑھئے کسی دہ سائیں میرا علماء والا وی رے ایک وہاں película جرارے میرا علماء والا وی رے ایک وہاں دن لوگ جرارے میرا علماء والا وی رے جڑے گا دیداan و کرو بعد لندگر کے بولو حیدری ورب رجی ایک وہاں دن لوگ جرارے میرا علماء والا وی رے ایک وہاں دن لوگ جرارے میرا علماء والا بیرے ایک آہدن لوگ جرہا رے سڑی میرے غازی داہک وارے اے نوکر نے حضرت عباس دے صدقہ میرے بانی سید یا عباس یا عباس علیہ والی اللہ سارے بلہ حیدری میرے غازی داہک وارے سرکار علی بادشاہ پتر روزین تے سوار کیتا سرکار حضرت عباس دے سفینوں میں لگے مولا علی تے سوال ہونا کیا آپ جاؤا لشکر وڈے فوج وڈیے میدان وڈے تُسی آپ لڑوا علی سردار مسکرا کے پیادن جنو منگیا پاک بطولے میرا غازی نصر نہیں نصر نہیں ستر سنو اسا کیا مولا تُسی حملہ کروا تُسی لڑوا جواب سوڑی غازی دے بابینا میرا غازی و شاہ کا ہر حکدی گردن انسی ہر حکدی گردن انسی ہر حکدی گردن انسی اندی چل سی جا تلوا اچھا 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 ہر حکدی کا غلق نصر کیا ہے یہ سوڑی صدقِ محلالی قدر سارے حیدری بہت مہربانی سائی اچھا ایک جملے دلت فلین ہے بسم اللہ جی سارے بولو ملکے ہند بلند حیدری سرکارِ حضرتِ عباس دینا اور کبلا تشریف فرمانے اور سارے ہی جان دے کہ جدو صفین دے میدانش غازی عباس پہلا حملہ کیتا اوہ تھے کسے بندے انا یکھے جوے عباس ہے چوپ ہو گئے ہو جدو حضرتِ عباس چلو میں صدر پڑھ دینا جدو حضرتِ عباس صفین دے میدانش پہلا حملہ کیتا اوہ تھے کسے بندے انا یکھے عباس ہے اوہ نہ کہا بھجو علی آگئے نسو علی آگئے بھجو علی آگئے بھج دے میں بندے نغازی سادھ مار کے پہلا دینا جو بھجن نہ دیسا تو حکونہ ہونڈے صافر صرف غازی نہ نہ کرو میرے نال ملے میں صدر پھیجا کیوں بھجا ہونڈے صافر آرے میں کھلو گئے عباس سڈین دے میں کھلو گئے عباس سڈین دے میں کھلو گئے عباس سڈین دے میرا پیو ہے در کر خسیدیو سائی خسیدیو سائی یہ حد سلامت رہاں سائی جڑے حد حضرت عباس سے حملت بلند دو بسم اللہ کرا سائی حیدر 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 ماغو ماغو بسم اللہ سائی اچھا خیر ہو ماغو مزرگو ماغو ماء آپ موسیقی 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 نارا تکبیر نارا رسال بائندنی کل ایمان سوالا کھنا رائے زندہ باب زندہ باب ہمیں ربیو حیدر کر رہا ہوگی مجلے ستر میری آخری فضائل دی میرا وی بائی منٹ دا فضائل بھول جانا ایسا ہی ستر نہیں بھول دی سرکار حضرت عباد سفین دے میدان چھملہ کی تا بندے ویک دے سجے آئے تے بھجدے کبے آئے ویک دین جائیں تے بھجدے ان جائیں علی دے پتر دا حملہ ان بھجدے 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 کچھ بندے کھلو گئے اے حضرت عباد سے گھوڑے دے سامنے کھلو گئے بول مولا اے پیادیاں لشکر ڈھیرے تے تُس ہی حکل لے ہو اے لشکر زیادے تُس ہی حکل لے ہو حضرت عباد سے تے سینے تلتنوار رکھے بیا دن بھامے جنت نال شکر ہوئے میں کر دے سافر نا سلام آخری سطر آخری گھر کیوں وجہ میں کر دے سافر نا میری قندے حسن داہہ تھے میری قندے حسن داہہ تھے میری قندے حسن داہہ تھے شبیر میرا سردہ فضائل میرے حصد کافی بسم اللہ فضائل میرے حصد کافی آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر آپنا ہی تیرہن کسے نہ دیتا ایک حکم ہوئی ہے من ہر مسائب تو پہلے میں ایک دعا کردہ رہا ہر ازادار واس سے کردہ اور جتنی ہی توڑی ہائے بلند ہوڑی ہے وہ توڑی ہائے نہیں توڑی امین ہوڑی ہے صبح شامروں کے یوہو مگی کر مومنہ دعا اوڑت شاہ لگ سے گھر حسین دا صبح شامروں کے لیا مگی کر مومنہ دعا اوڑت شاہ لگ سے گھر حسین دا صبح شامروں کے لیا ایک دعا توڑے واس سے ہر ازادار واس سے توڑی ہائے نہیں توڑی امین ہوڑی ہے میرے اللہ میں حسین دا کرام مرت دعا پیا کردہ جتنے رونے پین اکنے تک موت جتناوے جتن تک شام دا بازار نوے پین اکنے اکنے رونے پین اکنے تک موت پاڑی ہائے امین سہین پاڑی ہائے امین سہین میرے اللہ میں دو جی دعا پیا مغلاج مرحبا 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 اللہ کا ڈماتن قبول فرماوے اللہ تڑھا نوکرہ سائی اللہ تڑھا ماتن قبول فرماوے جتنی باریاں کو میں نوکرہ مدتان مارے ہوئے دے میں کوئی جنگ ہے بند کر دے سو سائی ایک لازہ مسائب پڑھ دا پہ دروازہ بند کر دے سو ٹھہر بھئی ٹھہر اے جڑا بازار شام تے رننے ہونا سائی یقیناً مجلس حسین شام دے دوار بیٹھے حسین جبوں بندہ پہلی دفعہ شام جاوے نا سائی جبوں میں پہلی دفعہ شام گیا ہر عزدار دی حسرتوں دیئے میں سب تو پہلے ہو بازار میں کھا جتے بہک یدید یدیئے مرحبا 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 اللہ راضیوں میں ہائے کرنا لے عزدار ہے میں میں لفظہ خیالی دیئے دیا بہکٹرو دیا رہیا کچھ بندے ہائے نہیں کر سکے کوئی عزدار تے سوال کرے کیوں بہکٹریاں ان بذرگا دے ہائے بازار شام تے رشتنا اگلے لوگ رستہ ناہر دے دے پچھلے دھکے بھرے دے میں صدقے ہو جاہت ہاتھ پکڑے آئے بذرگا دے اللہ باستے ہاتھ پکڑے آئے اے جیڑا بادار شام سنے آئے تھا ہی میں تل اک کیفیت آپنی جدو میں پہلی دفع شام دوہ در اٹھار آج میں پہلی دفع سیال کوٹھا لیا شام گیاں پہلا دن سا آلیا دی ذریتے گزاریاں پہلا دن سا لی دی 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 گزاریاں بیٹھے لی دی 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 کبرتے رہیاں سوچے دے بازار شام رہیاں دونیا دیر چڑیاں سو اس بادار چو گل رہیاں میں بادار عبور کر دریاں میں اپنی گھڑی تے وقت میں دریاں میں بادار بودھر دریاں میں اپنی گھڑی تے وقت میں دریاں روے نہ لیا بادار مکیا دیا دا تو دیا دا سا دیا دا سا دیا آٹھ میٹ لگے ہو سین پتیاں دیرشیہ رون دے نہ جہی نہ رویے جس بادار چو سات میٹ لگ دے نہ پندھرہ آزانہ حدیدیاں صدقہ آ میرا باہرما مولا لگا رہیاں مکار جھال نہو کراں جس بادار چو سات میٹ لگ دے نہ پندھرہ آزانہ حدیدیاں بس اتنی میں پڑنا یہ ہڑ میں ایک ویڑ پیا کرداں سبح و شام روکے یوہو منگی کرموں میں نہ دعاں سیدہ میری مدد کرے آئے عزداراں حکمین سمجھا لما یا سیدہ بڑ دا پیا جائے خود دا ٹوئے اوہ جرنیل ونیے اوہو تھی ویندیاں ختم لڑایا اوہو لے گیا ہے جن دیا سے اتے تنیا مطن تو زہرا اوہو لے گیا ہے اوہ لے گیا ہے جن دیا سے اتے تنیا مطن تو زہرا مان نہیں سکتا بندہ اوہو لے دہائے نہ کرے آدھا پیا کردی دفرات تو ساتھ مارن ہے تھی اب آس دیا بھر جائیا روکے آدین غازی جنگ مک گئیے وقت کے او لٹیے سنخے میں آنے بی بی آدین غازی کلی رہ گئیے میڈے مان مک گئے میں زہرا مرحبا 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 نوکرہ سنگ مک گئیے وقت کیوں لٹیے سنخے میں آنے بی بی آدین غازی آنے آنے میرے پردے پڑا رہے آنے رہرانی دھیا ٹھہر بھئی ٹھہر اے ممبر حسین تے میں جھولی چاہی کھڑا اور اے سوینڈ تو پہلے میں دعا کردرا نا میرے اللہ شاہلہ کسے دہ جوان بھیرا نمرے جنا بندے آئے نہیں کیتی سیال کوٹا لیا بندے ہوئی جاڑ دے بھیرا مردے پہ ہوئی بھیرا کھلو نہیں سکتے کمرتے ہاتھ رکھ دے گلیاں بازارا چھوڑے آدھے انہیں لوگوں دعا کروا میری کمرتہ دو اور مکیا میں تے جنہا ہائے نہیں کیتی میرا تواتے تے سوال ہے جنہا غازی آباس یا بھیرا ہوئے اس بھیرا دو ہزار اٹھارا جسائیں جدہ میں پہلی دفعہ کربل آ گیا نا ایک کو وینڈ میں ہور کرنے او وینڈ میں فضل سرکار فضل دے پاک بابے دی زریتے کیتا کہ بڑا ترس ہویا اس وینڈ تے تو آڈی سمجھے چاہ گئی میرے حصے دی مکان ہوئے سی دس محرم سرکار حضرت یعباس بھوڑے دی زین تو جھڑے شبیر ٹب بے کربل آتے جھڑے علی دی دی خیمد بوئے تے جھڑی سوال کرتے ہویا کیا آئے آڈا پیا یعباس نے لہنیا آئیو حق لڈی تی تے شبیر کو ویچ سہرا دے غازی آدھے پے آیا اوہ کھالا ہنا ہو گئے نیدوں میں بازو کلم ہے اللہ باستے میرا وینڈ سمجھے آئے اوہ پیا یعباس کھالا ہنا ہو گئے نیدوں میں بازو کلم ہے ہوگی مجلس چھوڑے اندھا پیا ممبر شبیر ٹب بے کربل آتے جھڑ کے پیادر غازی اپنی موت دا فکر رہی رنے نباس دے وینڈ کر کے پیادر میں نم آپڑی ماں دا فکر نہیں وہاں میں نو فکر نہیں آن دی ماں غازی آدھے نو لاکھ دے ویچے ہون کے بڑھ سی وہ ہون میری سین دی با ہون سین دے ہاتھ مار گیا کھنا ہا یو باس نو کرا گا دی آدھے میں نو آپڑی ماں کرا گا دی آدھے میں نو فکر نہیں آن دی ماں غازی آدھے نو لاکھ دے ویچے ہون کے بڑھ سی وہ مجلس میں پڑ چکیا جس وینڈ میں حکم کیتا نے بابا جیو وینڈ میں محرم کو لابا بڑا گھٹ پڑ دا چلو جڑ گئے تو میں ہٹ ستر ہوار پڑی جاوا اوقات بھانے سوکھا اتھی آئے جتے غازی دی لاش آئی شبیر رادہ کی تا میں غازی نو چاوا اتھائیے بانہار کے سنیا غازی آکھیا میری لاشنا چاہا میں اکبر نہیں کہ اب آس میں روح الوایا غازی یاد ہے میں ڈہ دریا جویں ٹے کے تلیاں تو ساوکھا اکبر شبیر رادہ کی تا میں غازی نو چاوا لاش کمیتے ہولی ہولی آواز آئیے بیری لاشنا چاہا اوہ بان خیمے وجوہ اے نکلیاں زہار آجا ماتاں غازی یاد ہے میں ڈریا ہویا میری لاشنا چاہا سردہ ماتاں اوہ بان خیمے وجوہ اے نکلیاں زہار آجا یا حسین یاد ہے میں ڈریا ہویا اچھا جے جھوڑ گئے ہوتے ہکمین ہور کردہ پیر صابر شادی میں ہلا لے اللہ دلگات بلاندھ فرماوے اتھائیوں ایک بان پڑھ دے ہوندھ آئے وادین لادی ہک غلطوں کیتی ہے ایک سوال میں ہی پچھڑیں یاد یاد ہے مولا حکم کرو بیرادی ڈاڑی چھوڑ کے پیادن ہے دستو رسوار آگا لاندھ کو جدے میں چاہت پا تو کی ملت ہے ڈاس گازی وہ دونے بازو کلام غید یادین کیا ڈساں پہلے سار چھڑیاں ڈساں پہلے ڈساں پہلے